اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج آپ کو میں اس لیڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اکثر فونز کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لیڈ لگاتے ہیں فون میں چارجنگ کے لیے لیڈ آپ کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہاں پہ لوس ہو جاتی ہے کام وقت کے ساتھ کام کرتے کرتے جب نہیں ہوتی ہے تب بہت اچھا کام کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ لوس ہو جاتی ہے جیسے اب یہ اس کو ہلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ چارجنگ شروع ہو گئی یہ چھوڑیں گے اور چارجنگ بند یہ دیکھیں چارجنگ بند ہو گئی اب یہ ذرا سا ہلے گی تو پھر چارجنگ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ چارجنگ شروع ہو گئی یہ چھوڑا اور چارجنگ بند ہو گئی یہ دیکھیں یہ چارجنگ بند ہو گئی یہ پھر چارجنگ لگ یہ اس طرح یہ آپ کے فون کے لیے بھی بہت نقصان دیا ہے بار بار اس طرح کر رہی ہے جو تو اب بجائے کہ اس کے آپ اس لیڈ کو ضائع کریں اور نئی لیڈ لے کے آئے ناظرین اس کے لیے آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا ایک طریقہ آپ نے انٹرنیٹ پر پہلے بھی دیکھا ہوگا جو اکثر لوگوں کو اپنے کرتے دیکھا ہوگا لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا فون جو مختلف چارجنگ پن کی وجہ سے اس کی فون کی جو فیمل پورٹ ہوتی ہے وہ لوز ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو پہلے وہ طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد آپ کو دوسرے والا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کا اس طریقے سے کام نہ ہو تو پھر دوسرا جگاڑ کیسے لگانا ہے اور وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اس کے لیے ناظرین ایک سمپل سا اس کا طریقہ ہے جو نارملی لیڈز کے ساتھ کیا جاتا ہے اکثر آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ یہ سپن ٹائپ کی کوئی چیز لیں اور یہ جو اس کے بیک سائیڈ پہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے ان دو سائیڈوں پہ ایک پننیں ہوتی ہیں ان کو اس طرح یہاں سے ایسے باہر نکالنا ہے ان کو اس طرح یہ ایک پنن باہر آگئی یہ اس طرح تھوڑا زور سے دوسری پنن یہ باہر آگئی یہ دونوں پننیں باہر آگئی اب یہ موبائل کے اندر پہلے سے بہتر اٹیچ ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ناظرین موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے باوجود یہ لیڈ آپ کے فون کو چارج نہیں کرتی اس کے لیے ہم ایک جگار لگاتے ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی پہلے کبھی نہیں نظر آیا ہوگا اور وہ ہنڈر پرسنٹ کام کرے گا اس کے لیے ناظرین ایک ریگ مار لینا پڑے گا یہ جو ریگ مار ہوتا ہے لیڈ کے اوپر والی سرفیس پہ آپ نے ریگ مار سے اس کا کروم اتارنا ہے یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی سرفیس کو آپ نے رب کرنا ہے اور اس کی کلین لیس ختم کر دینا ہے یہ اس وقت ہم نے ریگ مار سے اس کو رب کیا اس کے بعد الفی لیں گے اس کا ایک ڈراؤپ الگ سے گرائیں گے ایک جگہ پہ اور پن کی مدد سے اس جگہ پہ بڑے احتیاط سے الفی پھلا دیں گے یہاں پہ تھوڑی سے اس طرح تھوڑی سے اور لیں بس یہ لیڈ کے اندر نہیں جانی چاہیے ناظرین آپ نے یہ صرف اس سائٹ پہ جس سائٹ پہ میں کر رہا ہوں اس سائٹ پہ الفی لگانی دوسری سائٹ پہ نہیں لگانی دوسری سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دوسری سائٹ پہ اس کے دو ہول ہے اگر آپ نے یہاں پہ الفی لگائی تو ان ہول میں چلی جائے گی اور وہ چارجنگ تو بلکل ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے لگانی بھی ہے تو اس کے سینٹر میں یہاں پہ تھوڑی سی لگا سکتے ہیں صرف وہ بھی احتیاط سے یہاں پہ بس بس ایک ٹرپ کافی ہے اب اس کو دوسری سائٹ پہ ہی آپ دیکھیں دوسری سائٹ پہ ایک لیئر الفی کی ایک لیئر چھوڑ دینی ہم نے یہاں پہ بس اب ناظرین اس سے ہم نے تھوڑی دیر ڈرائے ہونے کے لیے تھوڑا ویٹ کریں گے ناظرین کم از کم پندرہ سے بیس منٹ تیس منٹ تک آپ نے الفی کو ڈرائے ہونے دینا ہے بلکل بھی تھوڑی سی بھی کم ڈرائے ہو تو آپ نے فون کے اندر اسپین کو انسٹ نہیں کرنا جب آپ دیکھ لیں اچھی طرح اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں کہ اچھی طرح یہ الفی ڈرائے ہو چکی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ اپنے فون میں انسٹ کریں اب یہ ہارڈلی انسٹ ہوگی اور اب یہ چارجنگ بھی چارجنگ بھی نہیں چھوڑے گی اب اس کو ہلانے سے بھی اس کی چارجنگ نہیں جائے گی ناظرین اب اس کے اندر یہ لیڈ بلکل بھی لوس نہیں ہے بلکل ٹائٹ انسٹ ہوئی ہے اور چارجنگ بھی شروع ہو چکی ہوئی ہے اب یہ بلکل بھی نہیں ہلے گی اور ہمارے یہ لیڈ اب بلکل بہترین کام کرے گی فون کو جیسے مرضی جہاں مرضی رکھیں جو مرضی کریں کیونکہ اب یہ نہ اس کے اندر ہلے گی اور نہ اس کی یہ چارجنگ ڈراؤپ کرے گی آج کے لیے اتنا ہی ناظرین بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ